سری ساتیش اندمرس راجی تین پرسنٹ پہ ہیں کہ چار پرسنٹ پہ ہیں جھگڑا اس بات کا ہے کہ کیا صحیح آکڑا کیا نہیں question یہ ہے کہ آج ہماری کیسی ستھی دیش کی ہوگا economic slowdown کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں economic slowdown actually ہے تبھی تو اس پہ چرچہ ہو رہی ہے اور یہ جو ستہ پکچھ ہے یہ بھی مان رہے ہیں کہ economic slowdown ہے اس پہ یہ blame game کھیلنا کہ UPA نے شروعات کی اس لی وجہ سے شروع ہوا یا پوری دنیا میں آج slowdown ہو گیا ہے اس لیے ہم بھی slowdown کر رہے ہیں آپ اپنے آنکھڑے دیجئے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج آپ کے slowdown اس country کے بارے میں آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارے آپ ایک ایک کر کے PSU's کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں بیچنے کا اثر کیا ہو رہا ہے کیوں کیوں بیچ رہے ہیں آپ یہ تو شاید reason بتانے ہی پڑے گا آج finance minister صاحب کو کہ آج ان PSU's کو ایک کے بعد ایک سارے PSU's جو اتنی مشکلوں سے بنے تھے اور جو public sector ہیں جہاں پر کی شرول کاس شرول ٹرائبز بیک ورڈ کلاس ان سب کے reservation ہوتے ہیں ایک fixed employment کا ایک source ہوتا ہے اس کو آپ آج ختم کر رہے ہیں تو ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ جیسے east india company ایک بار یہاں آئی تھی اس نے take over کر لیا پورے ہندوستان کو اپنے business کے ہی تھو کیا تھا آج دو تین آپ کے industrialist ہیں وہ east india company کی طرح یہ سارے private PSU's تو انہی کو دے رہے ہیں ان کو ہی hand over کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ country چلائیں گے آپ کے ہاتھ سے یا ہمائے ہاتھ سے تو نکل چکی ہوگی تو وہی لوگ چلائیں گے وہ چاہیں گے تو ہوائزاز چلے گا وہ چاہیں گے تو shipping corporation چلے گا وہ چاہیں گے تو تیل ملے گا وہ چاہیں گے تو agriculture چلے گا وہ decide کریں گے آپ نہیں decide کریں گے نہ ہم لوگ decide کریں گے تو ایسی grave situation پہ آج اس دیش کو ہم لوگ لانے کے لئے آج آگئے ہیں تو اس کے لئے کچھ سوچنا پڑے گمبیرتا سے آپ کو سب کے ساتھ چرچہ کر کے اس سے نکلنے کا طریقہ سوچنا چاہیے نہ کی کہ ہم اپنی property بیچ کر کے آج آپ کے پاس جو کرجہ آپ کے اوپر چاہتا جا رہا ہے اس کو ادا کرنے کی بات کریں آج banks جو ہیں آپ کے بند ہو رہے ہیں banks میں پیسہ آپ کے پاس ہے bank interest دیتا ہے bank سے کوئی کرجہ نہیں لے رہا ہے کرجہ نہیں لے رہا ہے تو ان کو interest ملنے ہی رہا ہے they are not getting the interest to the banks slowly slowly like NPS یہ bank بھی بند ہو رہے ہیں bank آپ نے جب bank ڈوبنے لگے ان کو آپ نے اچھے bankوں میں merge کر کے اچھے bankوں کو بھی ڈوبو دیا اور اس کا طریقہ نکال لیا ڈوبو ہونے کا تو the issue is why this unemployment why this آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹری industrial growth نہیں ہو رہا industrial growth بلانے کوشش کر رہے ہیں انڈسٹری کا growth کہاں سے ہوگا جب کنزیومر نہیں ہے انڈسٹری آپ کہہ رہے ہیں ہم نے corporate tax کم کر دیا آپ نے انڈسٹری جو انڈسٹریز جو کی manufacturing انڈسٹریز ہیں ان کا tax آپ کم کر رہے ہیں جس سے کہ لوگ manufacture کریں manufacture کس کے لیے کریں گے جب کوئی کنزیومر ہوگا تب تو manufacture کریں گے آج ساری انڈسٹریز one by one they have got closed بند ہوتی جا رہی ہیں جتنی manufacturing انڈسٹریز ہیں بند ہوتی جا رہی ہیں power sector power sector کی situation یہ تھی کہ ہمیشہ ہم لوگ پاس power کم ہوتا تھا production ہم لوگ جتنا کرتے تھے بڑھاتے آتے تھے اس country بڑھا رہا تھا growth ہو رہی تھی power production کی لیکن پھر بھی short پڑتی تھی کیوں کیونکہ انڈسٹریز بڑھتی رہتی تھی انڈسٹریز growth ہو رہی تھی لوگوں کی demand چل رہی تھی demand ہو رہی تھی power shortage ہو رہی تھی آج کے روز power industries بند ہو رہی ہے power جو production industries وہ بند ہو رہی ہے اس لیے بند ہو رہی ہے کیونکہ power کوئی لینے والا نہیں power لے گا کون جب industry ہے نہیں تو power کہاں سے لے گا تو ان ساری situation کو دیکھتے ہوئے جو آج unemployment ہے جو farmer sector ہے جب farming sector کے لوگ ہیں وہ پریشان ہے schedule cars schedule tribes جو لوگ جو گریب آدمی خاص طور سے جو کی ان سب چیزوں جن کی طرف آپ تو دیش بھکتی ہے بہت اچھی بات دیش بھکتی ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں ہم guinies world میں جاتے ہیں دیا جلا کر کے جو جائیے لیکن پیسہ کس کا خرچہ ہو رہا ہے پیسہ تو ہم لوگوں کا ہو رہا ہے تو آپ جس گریب آدمی کو آپ دے سکتے ہیں اس کو آپ چائنہ سے لا کے دیپک جلا کر کے guinies world میں جاتے ہیں آپ یہاں کے کماروں سے دیپک بنوا لیتے تو شاید کچھ گریبوں کا بھلا ہو جاتا ان کیا کچھ دیپک جل جاتا دیوالی میں اندھیرہ نہیں رہتا لیکن اس کی جگہ آپ چائنہ سے لا کر کے بتی جلاتے ہیں لائٹ جلاتے ہیں سامان جلاتے ہیں یہاں کی انڈسٹریز کو آپ کنارے کر رہے ہیں تو میرا صرف آپ کے مادہم سے ان سے یہ کہنا ہے کہ اپنا ایکسٹرا ویگنز ختم کریں تھوڑے خرچہ کم کریں خرچے کم کر کے فوکس کریں آج موڈیز نے ان کی ریٹنگ انڈیا کی گرا دیئے تو اس پہ دھیان دے کہ ایسی سچویشن آج آ گئی ہے اس سے زیادہ اور ورس آ جائے گی تو کیا ہوگا یہ کب تک میڈیا کے سارے چلیں گے میڈیا کو پیسہ کتنا دیتے ہیں ایک بار یہ بھی آکڑا آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ میڈیا میں کتنا پیسہ ایڈورٹیسمنٹ میں میکنی میڈیا میں کتنا ایڈورٹیسمنٹ میں پیسہ کھرچہ ہوتا ہے اور ان کو ایڈورٹیس کرنے کے لئے دیتے ہیں ہر چینل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس چیٹ کا اس چیٹ کا یا سینٹر کا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد پورے دن پھر وہ چاہے مہاراشتھ ہو چاہے کوئی ہو یہ جو چرچہ ایکنومک کی میڈیا میں نہیں دکھے گی میڈیا میں کہیں پر اس کی چرچہ نہیں ہوگی میڈیا میں جو آج ترہ ترہ کی ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہو رہا آج لوٹ ہو رہی ہے ڈکارٹی ہو رہی ہے آج ایکسٹورشن ہو رہا اس کے پیچھے کارم کیا ہے انیمپلائیمنٹ تو انیمپلائیمنٹ اگر آپ نہیں ختم کریں گے تو اس طرح سے خالی میڈیا کا استعمال کر کے یا اور طریقوں سے استعمال کر کے لوگوں کا من بھٹکا کر کے دھیان بھٹکا کر کے آپ لادہ دن نہیں چلپائے گا اس پہ گمبیرتاز دیکھنا چاہیے آپ نے ریفارمز کچھ لائیں جی ایسٹی وغیرہ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ریفارمز اگر آپ لائیں وہ انسیمنٹ وہ بھی رہے ہیں وہ گراؤنڈ لیول میں آپ کے ادھکاری کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس ساتھ میں اپنی بات سبات کرتا ہوں